اسلام علیکم فرینڈز اب کیسے امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے فرینڈز آج میں آیا ہوں اپنا گوشت خریدنے کے لیے بیف کا اور اس دکان پر آیا ہوں جہاں سے میں بچپن سے آ رہا ہوں چھوٹا سا تھا جب سے میں ادھر سے آ کے گوشت لے کے جاتا ہوں بیف مٹن تو آج میں نے کہا میں گھر میں امی بنا رہی ہے آلو گوشت تو میں پھر بیف کا گوشت لینے آ ہوں اور ابھی سبزی بھی لینے جاؤں گا تو میں ایک امکا میں ویڈیو بنا کے دکھاتا ہوں اب آپ دیکھیں اور ایک اور مزے کی باتاتا ہوں کیونکہ یہ کسائی ہیں جو انکل جن سے میں گوشت لے کے جاتا ہوں یہ بہت اچھی سنگنگ بھی کرتے ہیں تو ان کا گانا بھی آپ کو سناؤں گا اور ساتھ گوشت بھی لے کے جاتا ہوں پھر آپ آگے دیکھتے ہیں آن جی اسلام علیکم فیاد صاحب کیا حال ہے ٹک ٹاک ہو اللہ کا شکر ٹھیک ٹاک سنائیں جی گوشت ہے پھر کٹے کا کوئی نہیں پڑا ایک کلو کیمہ چاہیے لیکن صحیح گلاوی گلاوی بوٹیاں ہوں ہاں ہڈی کے بغیر چلو کوئی مسئلہ نہیں لیکن گوشت جس طرح میشہ ہوتا ہے آپ کے پاس باہ جی باہ اس تو بڑی ہے پورے پاکستان جنی لاؤنا ٹھیک ہو بتاؤ فیاد صاحب کتنے عرصے سے آرہے ہیں توٹیٹ کو بڑی مدت سے آرہے ہیں بچپن ہی صحیح آرہے تو قریب ہے صحیح ہو گیا میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر اب میں بھی ٹھیک ٹاک سا ہاں سب ٹھیک ٹاک اللہ کا شکر تمامت جہاں سب مسئلہ کے گوشت�ک کرس نسلسلسلو اینیں اور تم اور پاکستان جا رہے ہیں آپ کو اپنی دلو ترہے قس cubic cm اجی کچھ کریں ہی اٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے these لینے کے لیے یہ ابھی ہے جو میں نے گوشت لیا ہے اس کا کیمہ ہو رہا ہے ڈیدی میرا قیمہ تو تیار ہو گیا بھائی یہ پیکٹ ہے میرا قیمہ کا بڑے رتہ نے ساڑے تیوار کی تے سر ہار دی دھپنے ساڑ دیتا ہتھ پو دے پالے نے ٹھار دیتے کسے دانی کوئی یہ تھے یار سارے چھوٹھے نے کسے دانی کوئی یہ تھے یار سارے چھوٹھے نے چھوٹھیاں محبتاں چھوٹھیاں محبتاں کسے دانی کوئی یہ تھے یار سارے چھوٹھے نے کسے دانی کوئی یہ تھے یار سارے چھوٹھے نے چھوٹھے تھے عشق کاندھی عشقی دے رنگ نے کچھے دھاگے مانگ یہ تھے سنگیاں دے سنگ نے کرے کوئی کی دا کرے کوئی کی دا اتبار سارے چھوٹھے نے کسے دانی کوئی یہ تھے یار سارے چھوٹھے نے کسے دانی کوئی یہ تھے یار سارے چھوٹھے نے مالی اتھے باگاندھی بہار بیچ دن دے کلیاں تے پھولاندہ سنگھار بیچ دن دے مالی اتھے باگاندھی بہار بیچ دن دے کلیاں تے پھولاندہ سنگھار بیچ دن دے کر دینے پیار دا کر دینے پیار دا بیوپار سارے چھوٹھے نے کسے دانی کوئی یہ تھے یار سارے چھوٹھے نے ہر پاس شک دی ضرور تان دی سپنی ہر پاس شک دی ضرور تان دی سپنی چور ہون پا میں پیار دار سارے چھوٹھے نے کسے دانی کوئی یہ تھے یار سارے چھوٹھے نے باقی آئندہ جی فرینڈز تو میں نے کیمہ تو لے لیا تھا بیف کا تو اب میں سبزی لینے کے لیے آیا ہوں یہ دیکھیں یہ سبزی کی دکان ہے یہ سا چکن کی دکان ہے اب سبزی لیتا ہوں آلو وغیرہ پیاز وغیرہ جو امی نے کہا تھا اور وہ بھی دکھاتا ہوں کہ کیا ریٹ ہیں اور کیسی چیز اچھی بھی آئے کے نہیں کاسم بھائی کیا آلو ٹھیک تھا کو کاسے میں آلو دینا نمکین والے کلو اچھے والے ہاں کس طرح کیا کلو دے رہے ہو یہ نیاز ہویا ہے ڈیڑھ سوٹے کلو ڈیڑھ سوٹے کلو اچھا یہ فل نمکین ہے چلو ایک کلو کر دینا اچھا سا اور پیاز کس طرح ہے پیاز اسی لیے کلو ایک کلو پیاز کر دو اور ٹیماتر کس طرح ڈیڑھ سوٹے کلو ٹیماتر ڈیڑھ سوٹے کلو ریٹ روز ہی بڑھتے جا رہے ہیں تقریبا بیا زیادہ بڑھے نہ دینا نارمل دینا اور پاو ٹماتر دے دو اور ادرک دے دو یعنی ایک ہنڈے کی جتنی ہوتی ہے پچاس کی کر دو ادرک اور مرچے اور پاو ٹماتر اور ہرہ دھنیا اور مرچے تور کلو اور پاو ٹماتر بس ابھی فیلال آج کے لئے یہی کیا کتنے پیسے ہوگئے ایک کلو علو پیاز ٹماٹر اور ادرک مرچے دھنیا میں بھی گھر پہنچ گیا ہوں اپنا کیمہ بھی بیف کا لے لیا اور سبزی بھی لے لیا یہ دیکھیں یہ سبزی ہے اور یہ بیف کا کیمہ ہے اور آئیے اب میں گھر کے باہر گھڑا ہوں تو ابھی جن سے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیا تو پلیز اس کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹس کریں اور آگے اس سب کو شیئر کریں ملتا ہوں میں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ